آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ہماری زمین یعنی ارتھ کے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹ ہم بچپن سے پڑھتے سنتے اور سائنس ریڈر میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ ارتھ گول ہے کیا کہیں گے اگر کوئی یہ کہے کہ زمین پوری طرح گول نہیں ہے یہ بات سننے میں تو اٹپٹی ہے مگر یہی سچ ہے ہماری دنیا پوری طرح گول نہیں ہے ناسا کے سائنٹیسٹ نے اپنی ریسرچ کے دوران اس بات کا خلاصہ کیا ہے سائنٹیسٹ کے ذریعے سے کی جانے والی ریسرچ سے پتہ لگتا ہے کہ پگلتے ہوئے گلیشرز کی وجہ سے ہماری ارتھ کمر کی طرح پھیلتی جا رہی ہے زمین کے نارتھ پول سے ساؤتھ پول کا ڈسٹنس بارہ ہزار ساس سو چودہ کلومیٹر ہے جو سات ہزار نو سو مائلز ہوتا ہے اور ایس سے ویسٹ کا ڈسٹنس بارہ ہزار ساس سو چھپن ہے یعنی سات ہزار نو سو چھبیس مائلز سپیس سے اگر دیکھا جائے تو اس کی گولائی میں زیادہ فرق نہیں ہے چوڑائی میں یہ فرق صرف چھبیس میل یعنی 42.78 کلومیٹرز کا ہے اگر کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ پہلے پورا دن صرف چھے گھنٹے کا ہوتا تھا یہ ذرا ماننا مشکل ہے مگر یہی سچ ہے ایک ریسرچ کی مانے تو 4.6 بلین ایئرز پہلے ہمارا پورا دن صرف چھے گھنٹے کا ہوتا تھا ہزاروں سال کے بعد اب یہ دن بڑھ کر 21.9 گھنٹے تک آ پہنچا جو ایوریج میں آج کا دن چوبیس گھنٹے ہے ہر سو سال کے پورے ہو جانے پر یہ وقت 1.7 ملی سیکنڈز بڑھتا ہے آنے والے وقت میں ایک دن 30 سے 40 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے مگر اس کے لیے لاکھوں سال لگیں گے 8000 ملین ایئرز پہلے زمین سمٹ کر ایک سوپر کانٹیننٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے اس سوپر کانٹیننٹ کا نام روڈیانا کہا جاتا ہے پھر 250 سے 500 ملین ایئرز کے بیچ روڈیانا تکرا کر کئی ایک تکڑوں میں بڑھ گیا اور اسی کی وجہ سے نورت امریکہ میں اپالچین ماؤنٹینز وجود میں آئے ان کے علاوہ رشیا اور کزاکستان کے یورل ماؤنٹین وجود میں آئے 250 ملین ایئرز بات یہ کانٹیننٹ پھر سے ایک سوپر کانٹیننٹ کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور ہم اس کانٹیننٹ کو پینجیا کے نام سے جانتے ہیں اس کانٹیننٹ کی وجہ سے سمندروں میں چینجز ہونے لگے اس وقت تمام سمندر ایک جوٹ ہو کر ورلڈ وائیڈ اوشن بن گئے پھر 50 ملین ایئرز بات پینجیا کانٹیننٹ ٹوٹ کر دو تکڑوں میں بڑھ گیا گانڈوانا لینڈ اور لوریشیا وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ دونوں کانٹیننٹ سات تکڑوں میں بڑھ گئے جسے ہم آج سیون کانٹیننٹ کے نام سے جانتے ہیں سائنٹیز کی ایک ریسرچ کے مطابق 600 سے 800 ملین سال پہلے ارت میں بہت زیادہ کلائمیٹ چینجز ہوا کرتے تھے ان چینجز کو آئیس ایج کا نام دیا گیا باس سائنٹیز کا یہ ماننا ہے کہ آئیس ایج کے زمانے میں اتنی بھاری ماترہ میں برف گرتی تھی جس کی وجہ سے کئی بار ارت فروز ہو چکی تھی یعنی برف کی وجہ سے زمین جم چکی تھی جسے آج ہم سنو بول ارت تھیوری کے نام سے جانتے ہیں زمین پر بہت زیادہ برف ہونے کی وجہ سے سورج کی روشنی ٹکرا کر واپس سپیس میں چلی جاتی تھی سائنٹیز کی ریسرچ نے یہ بھی بتایا کہ وہاں کا ٹیمپریچر مائنس فیفٹی ڈگری سیلسیس ہوتا تھا جو آج انٹارٹیکا کے شہروں میں ہوتا ہے دنیا کی سب سے سوکی جگہ دا ایٹائکیما ڈیزرٹ جو نورتن چیلی میں ہے کمال کی بات ہے کہ دنیا کی خوشک جگہ پیسیفک اوشن کے بازو میں ہے یہاں پورے سال میں حساب لگائے تو صرف 0.8 ملی میٹر پانی پڑتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ ایٹائکیما ڈیزرٹ سٹی میں 400 سال سے بارش نہیں ہوئی پھر 1972 میں بارش ہوئی حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنی ڈرائی جگہ ہونے کے باوجود یہ جگہ بہت کھنڈی ہے ایسے ہی نولیجیبل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں